اپنے آپ کو بلکل شانت آپ کو 2546 ورش پہلے لے کر کے جا رہا جب اس دھرتی پر ہمارے تمہارے آرادھیا انتیم تیر تھنکر ساسن پتی بھگوان مہبیر اپنے گندھروں اپنے ششیوں سادھو سادھوی شرابک اور شرابکاؤں کے بیچ وچرن کر رہے تھے آپ سبھی اپنی انتر کی آنکھوں سے مہبیر کو نیہارتے چلیں ہم نے تم نے ورطمان میں ان کو پرتکش نہیں دیکھا لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کبھی نہیں دیکھا ہوتا تو ہم سبھی ان کے بارے میں نہیں سن رہے ہوتے کبھی تو دیکھا ہے کبھی تو نیہارا ہے ان کی چرنوں میں بیٹھ کر کے ان کی وانی کو ضرور سنا ہوگا ایسا ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہماری تمہاری کہانی کیول اس جنم کی نہیں ہے جنم جنمانتروں کی ہے جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بھی تمہارا پتہ نہیں کتنے جنموں سے کوئی نہ کوئی سمبند جڑا ہوا ہے تب ہی تو آپ آئے ہو تب ہی تو آپ جڑے ہو کیونکہ بینا سنسکاروں کے کوئی جڑتا نہیں ہے اور شاید ہمارے اور تمہارے بیچ میں جو سنیوگ ہے وہ مطرطا کا ہے اُتَّم بھاؤں کا ہے تب ہی تو ہم ایک دوسری کی انمودنا کرتے ہیں ایک دوسری کی اُپستتی میں آنندیت ہوتے ہیں اگر سمبند ویرود کا شطرطہ کا رہا ہوتا ہم آتے تو سہی لیکن دیکھتے ہی بیدک جاتے بھاگ جاتے یا پسند نہیں کرتے آپ کا اس طرح بیٹھنا اس طرح آنا ہمارا اور تمہارا ایک دوسری کی آنکھوں میں پریم اور میتری بھاو بھر کر کے دیکھنا یہ ہماری سناتن مطرطہ کا دیو تک ہے یہ مطرطہ پرمپرا سے چلی آ رہی ہے پہلے اس مطر بھاو کا ہم سبھی مل کر کے ہار دیکھ ہار دیکھ انمودنا کرتے ہیں من میں تمہارے ہمارے بیچ میں تھوڑا بہت بھی کوئی ملال ہو تو جنندر دیو کے اس سموشرن میں وہ ملال بھی دھل جائے وہ ملال بھی دور ہو جائے کیونکہ جب تک ملال ہے تب تک میل ہے جب تک میل ہے تب تک ہم نکاراتمک نیگٹیوٹی سے جڑے رہیں گے اور یہ نیگٹیوٹی ہمیں پرماتما سے کبھی نہیں جڑنے دے گی یہ نیگٹیوٹی یہ نکاراتمک ہمیں کبھی بھی آتما سے پرماتما نہیں بننے دے گی یہ نکاراتمک ہمیں کبھی بھی ستر سے مطر نہیں بننے دے گی جن ساسن سے نہیں جڑنے دے گی نیہاریے اپنے انتر چکشوں سے ستر سب سب سے آگے مہا ویر چل رہے ہیں پیچھے گندھر سادھو سادھیاں اور ایک عدبھت گھٹنا اس دھرتی پر ہو رہی ہے آچاری مانتوں کے سب دو میں اُننید رہیم نو پنکج پنج کانتی پری لسن نک می سکھا بی رہ مو پادو پدانی تا یتر جنید رد تا پدما نی تتر ویو دھا پری کل پی ینتی وا قدم بڑھ رہے ہیں اور جہاں جہاں قدم میرے پربو رکھ رہے ہیں قدم رکھنے سے پہلے وہاں اچیت کمل پتر آ جاتا ہے کمل کے فول آ جاتے ہیں سنا ہے کہ تر تھنکر کبھی جمین کو چھوٹے ہوئے نہیں چلتے وہ جمین سے اوپر اٹھ چکے ہیں کیونکہ جمین سے اوپر اٹھے بینا ہم کبھی اریحنط نہیں بن سکتے پہلے ہاں اس پرثوی کے گھرطوہ کرسن سے تو پار پائیں یہ جمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے کوئی بھی چیز آپ اوپر اچھالو یہ جمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے لیکن واہ میرے پربو اس دھرتی پر رہتے ہوئے آپ دھرتی سے کیسے اوپر اٹھ گئے کیوں کیوں کی آپ اریحنت ہو کیوں کیوں کی آپ ویتراغ ہو جو ویتراغ ہو جاتا ہے راگ اور دویش سے مکت ہو جاتا ہے پھر وہ دھرتی پر جمع ہوا نہیں رہتا جڑے ٹوٹ جاتی ہیں ایسا ہی جیو مکتی کی طرف جاتا ہے ادبھوت ادبھوت ادھار پاوہ پوری کے راجہ ہستی پال راج سبھا میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم مہاراج آدھی راج ہستی پال کی جائے ویجائے ہو پورا سبھا منڈا پوری راج سبھا گنجت ہونے لگی اچانک اس دھوانی کو سن کر جتنے بھی لوگ جتنے بھی سبھا سات جتنی بھی جنت ایک دم شان ت ہو گئی تب آکاس وانی ہوئی مہاراج دھی راج ہستی پال آپ کی انت پن وانی کو ہم انمو دیتے ہیں کیون کی راج گر ہی نگری سے بھگوان مہابیر آپ کے سنگ میں کوئی مامولی سادو سادوی آتا ہے تو آپ کی خوشی کا پار نہیں رہتا لیکن جس کے انگن میں شویم بھگوان بھگوان مہابیر پدھا رہے ہوں چطور بھگوان مہابیر بھگوان بھگوان مہابیر مہابیر سوامی کی بولی شاشن پتی بھگوان مہابیر سوامی کی بولی آنتیم تر تھنکر بھگوان مہابیر سوامی کی اور اس وقت کا نجارہ مکھ دوار سے لے کر رج جہاں پر راج کے کھجانے کی لکھا پڑی ہوا کرتی تھی جہاں بہی اور پترے لکھے جاتے تھے اس رج جہاں جنت دونوں طرف جن ساگر ہلو مار رہا ہے آستا کا ساگر انگڑائیا لے رہا ہے جے جے کار ہو رہی ہے اور اس وقت اور بھی رومانچ ہو گیا جب دیو دند بھی بجنے لگی اوپر سے دیوی رتنوں کی برسات ہو نے لگی پشپ برسات ہو نے لگی مند مند بوند ٹپکنے لگی اور رومانچ ہو ڈے لگا اور سبھی کے پاؤں تھرک نے لگے سبھی کی جیو پر ایک ہی شب آنے لگا بولیے ساسن پتی بھگوان مہا ویر سوامی کی بولیے ساسن پتی بھگوان مہا ویر سوامی کی کیا نجارہ ہے چلتے چلتے وہ سوبھا یاترہ رججک سبھا میں پہنچ گئی دیو تاؤں نے پہلے ہی وہاں پر سمو سرن کی رچنا کی پوری سو بھا یاترہ دھم سبھا میں پرورت تھو گئی پورے چار مہینے کی گھوش نہ ہو نے لگی دھرم سبھا گھونجنے لگی اور دیکھو پتا ہی نہیں چلا کی یہ سمیں کب گزر گیا ساون کا مہینہ بیت گیا بھادو کا مہینہ چلا گیا آسو کا مہینہ ختم ہوا کارت کا مہینہ شروع ہوا اور کارت کب بدی تریوں دشی جس کو آپ اور ہم سب دھن تی رش کہتے مدھی رات تری میں بھگوان کے انتیم سمو سرن کی رچ نا ہو نے لگی انتیم سمو سرن کی رچ بھگوان بھگوان آسٹ مہاپرکی ہاریوں کے ساتھ ویراج مان ہوئے چاروں طرف جنتا ہی جنتا اُس سمو سرن سادھ 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 وی شراؤ وک شراؤ بڑے بڑے راج مہاراج راج پنی پال راج ہستی پال بھگوان مہاپیر سے جڑنے والا ہر شراؤ وک شراؤ وک شراؤ سادھ میں تلین ہے انتیم دیشنہ سے پہلے سمست اندر اپنے دیوی دیوتاؤں کے پریوار کے ساتھ بھگوان مہاپیر سوامی کو نمو تھنم کے پاٹ سے بندن کرنے لگے بندن چل رہا ہے بندن دیوی دیوتاؤں سکیندر کے اپرانت سادھو سادھوی اپنے اسثان پر کھڑے ہو کر کے بھاو پوروک بھاو پوروک بندن کرنے لگی آج ہستی پال راجہ اپنی بھگوان کو نیہارتے ہوئے اپنی جنتہ کا نیتریتو کرتے ہوئے بندن کے اپرانت اسططی گانے لگا ایک بھگتی کا گیت جو گیت ہم گا رہے ہیں سائد وہ تو نہیں گائے لیکن ہم راجہ ہستی پال کو ایمیزن کرتے ہوئے ان کے جو بھاو ہیں ان بھاو کو اپنے بھاو میں اتارتے ہوئے اپنے شبد دیتے ہوئے ہم بھی ہستی پال راجہ کے ساتھ ایک بھگتی کا گیت گاتے ہیں بڑی مستی کے ساتھ بھکتی کے ساتھ گانے کا پریہاس کرتے ہیں دیو آدھی دیو میرے چرن پڑوں میں تیرے کٹو چورا سی پھرے مکتی کے داتا مہا ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہا ویر جی دیو آدھی دیو میرے چرن پڑوں میں کٹو چورا سی پھرے مکتی کے داتا مہا ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہا ویر جی کنڈل پور میں جنم لیا تھا ترسلا مہا کے جائے کنڈل پور میں جنم لیا تھا ترسلا راجہ سے دھارتنو دین بدھائیاں دیو دیویاں آئے خوشیاں تے چار چفے رے اٹھ گئے گم وادے دے رے خوشیاں تے چار چفے رے اٹھ گئے گم وادے دے رے کی کی گن گاوان تے رے مکتی کے داتا مہا ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہا ویر جی دیوادھی دیو مکتی کے داتا مہا ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہا ویر جی اور بھی پربو ست اہنسہ کا دنیا کو تُو نے پاٹھ پڑھایا ست اہنسہ کا دنیا کو تُو نے پاٹھ پڑھایا شیاد واد کا جھنڈا اونچہ دنیا وچ لہر آیا شیاد واد کا جھنڈا اونچہ دنیا وچ لہر آیا کی تے اپکار بثے رے تارے پاپی جہ میرے کی تے اپکار بثے رے تارے پاپی جہ میرے کی کی گنگاواں تیرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی دیو آدھی دیو میرے چرن پڑوں میں کاٹو چورا سی پھیرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی مانتر دے نوکار پربونے چند کوشی آتارا مانتر دے نوکار پربونے چند کوشی آتارا چندن بالا ابلا کابھی تونے کشٹ نیوارا چندن بالا ابلا کابھی تونے کشٹ نیوارا بی ایل بالی ہاری تیرے کارلو سیوک نو نیڑے کیکے گنگاواں تیرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی دیوادھی دیو میرے چرن پڑوں میں کاٹو چورا سی پھیرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی بھید بھاو اور نفرت کے دیوارے تونے ہٹائے بھید بھاو اور نفرت کے دیوارے تونے ہٹائے پریم محبت بھائی چارے کے جوت سبھی میں جلائے سب کے ہیں تارنہارے پاوا پوری میں پدھارے سب کے ہیں تارنہارے پاوا پوری میں پدھارے کے کے گنگاں وان تیرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی او میرے مکتی کے داتا مہاں ویر جی دیوادھی دیو میرے چرن پڑوں میں مکتی کے داتا مہاں ویر جی بولیے ساسن پتی بھگوان مہا ویر سوامی کی پوری جنتا نے بھگوان مہا ویر کے لیے دل کی گہرائیوں سے جیکارہ لگایا سوچنا جرہ پتانی ہمارے تمہارے میں سے اس وقت دھائی ہجار سال پہلے یعنی دو ہجار پانچ سو چھالیس ورس پہلے کیا پتا ہمارے تمہارے میں سے کوئی وہاں پر بیٹھا ہو محسوس کرنا سب بیٹھ گئے بھگوان مدھے راتری تریوں دشی کی انتیم دیشنا پرارمب کرنے لگے اور انتیم دیشنا پرارمب کرتے ہوئے بولنے لگے نمو سنگھش یہ سب سے پہلا ادھبودھن پربو مہا بیر کا نمو سنگھش یعنی سنگھ کو نمسکار کرتا کیونکہ سنگھ ہی جن ساسن کی رکشہ کرتا ہے کہنا شروع کیا کی جب اس دھرتی پر ترثنکر موجود رہتے ہیں تب کیا ہوتا ہے جب ترثنکر اس دھرتی سے بھیدہ ہو جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے یہ بات بولنی شروع کی کہ ترثنکروں کی اپستتی میں ترثنکروں کی موجودگی میں بھارت دیش کا کیا نجارہ ہوتا ہے اس آریا ورت کا کیا نجارہ ہوتا ہے اس بھارت دیش کا کیا نجارہ تھا یہ وہ بتانے لگے کہ ترثنکروں کی اپستتی میں گاؤں جو ہوتے ہیں وہ نگر جیسے ہوتے ہیں گاؤں نگر جیسے نگر سوارگ جیسے نگر سوارگ جیسے ہوتے ہیں اور جو کوٹم بک پرس ہوتا ہے ہیڈ آف دا فیملی جس کو ہم کوٹم بک پرس کہتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی وہ راجہ کی طرح ہوتا ہے کس کی طرح راجہ کی طرح اور جو راجہ ہوتا ہے وہ کبیر کے سمان سمرد ہوتا ہے سمرد ہوتا ہے آچاری یعنی گندھار اندر کے سمان ہوتے ہیں سادھو سادھوی ماتا پتا یہ چاروں کے چاروں دیوی دیوتاو کے سمان پوجنیے ہوتے ہیں کب جو تیر تھنکر اس دھرتی پر وچرن کر رہے ہیں گندھار اندر کے سمان ساس ساس سشور ماتا پتا کے سمان ہوتے ہیں جو بہویں ہوتی ہیں ساس سشور کے لیے اپنی سگی بیٹی کی طرح ہوتی ہیں یہ ادبوت ہوتا ہے ان کی اپسطتی میں بہویں بھی بیٹی کی طرح عجت پاتی ہیں جنتا دھرم ادھرم کے ویویق سے یکت ہوتی ہے وینیت ہوتی ہے ست سمپن ہوتی ہے گناہ نوراگی ہوتی ہے دیو گروہ کے پرتی سمرپت ہوتی ہے ان کی اپسطتی میں ویجی جنوں کا ددوانوں کا آدھر ہوتا ہے کل شیل دیدیا کا سممان ہوتا ہے پرتوی پر کبھی بھی اکال نہیں پڑتا پرتوی پر کبھی بھی اکال نہیں پڑتا جب اس پرتوی پر ترثنکر ویچرن کر رہے ہوتے ہیں اور راجہ سداچاری ہوتا ہے سداچاری اب جب ترثنکر چکرورتی واسودی واسودیو پرتی واسودیو بلدیو آدھی سب اتیت ہو جائیں گے جب کوئی بھی ان میں سے شلاکہ پرسوں میں کوئی بھی جب اس دھرتی پر نہیں رہے گا ترثنکروں کی گیر موجودگی کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے سب سے پہلی کی منح پریوگ جان اور کیول جان کا لوب ہو جائے گا دوسرا اس دیش کی استطی کرما سہا کرما سہا ویپریت سے ویپریت ہوتی چلی جائے گی منشیوں میں کسائے بڑھیں گے کسائے بڑھنے کی وجہ سے بیویک گھٹے گا مریادائیں چھن بھن ہو جائیں گے گاؤں سمسان جیسے ہو جائیں گے نگر پریت لوگ اونچے اونچے ہو یہ تم سوچتے نا بیس بیس پچیس پچیس منجلیں یہ سب پریت لوگ کی طرح ہوتی ہیں تم تو وہاں پر نجارہ دیکھتے تو تم سوچتے دیو لوگ بھر دیو لوگ نہیں وہ پریت لوگ تم نے دیو لوگ دیکھا ہی کہا ہے پریت لوگ کی طرح ہوتے ہیں سجن بھر داست بن جائیں گے جو اچھے لوگ ہیں وہ دبنے لگ جائیں گے درجن جو ہوں گے وہ راجہ بن جائیں گے بڑے بڑے پدو پر جو گنڈے لوگ ہیں موالی لوگ ہیں گنڈا گردی جو کرتے ہیں وہ اونچے اونچے پدو پر پہنچتے چلے جائیں گے سبل یعنی بلوان کمجور کو دبانے لگے گا راجہ ادھیک ٹیکس لینے لگے گا جس کی وجہ سے چوریاں بڑھنے لگیں گے ٹیکس کی چوریاں اور بھی چوریاں بڑھنے لگیں گے یہاں تک نیایہ دھیس بھی رشوت لینے لگیں گے نیایہ دھیس جو نیای کرنے والے ہیں وہ بھی انیای کرنے لگیں گے آدمی دولت عورت کے پیچھے پاگل ہو جائے گا ہاں یہ دو چیزیں ہیں آدمی دولت اور عورت کے پیچھے پاگل ہو جائے گا سادھو سادھویاں اوہ آپس میں لڑنے لگیں گے ایک دوسرے کی نندہ کرنے لگیں گے یہ بڑم بنا ہے اور یہ بھگوان بول چکے ہیں سادھو سادھیاں آپس میں لڑنے لگیں گے دھرم اسثان راج نیتی کے اڑے بن جائیں گے جن کو ہم دھرم اسثان کہتے ہیں وہ راج نیتی کے اڑے بن جائیں گے دھرم دھرم ادھکاری امیر اور گریب میں فرق کرنے لگیں گے دھرم ادھکاری اس میں ہم لوگ دیا گے جو دھرم کے ادھکاری ہیں دھرم ادھکاری امیر اور گریب میں فرق کرنے لگیں گے دان سیل تپ اور بھاونا میں نیرنتر گراؤت آتی چلی جائے گی مہ باپ بچوں میں بھید بھاو کرنے لگیں گے مہ باپ بچوں میں بھید بھاو کرنے لگیں گے اور بچے بھی مہ باپ کی شیوہ سے کتمamı آنے لگیں گے بچے بھی مہ باپ کی شیوہ سے بچنے لگیں گے کل ودوئیں آچارہن liking ہونے لگیں گی اور اس پر ث�ی پر کیڑے مکوڑوں کی بھرمار ہونے لگے گی دیکھئے ترثنکروں کی اپستیتی میں اتنے کیڑے مکوڑے ہوتے ہی نہیں ہیں ان کی انوپستی کے اندار کیڑے مکوڑوں کی بھرمار ہونے لگے گی اب جب ترثنکر نہیں ہوں گے دیوی دیوتا کسی کو بھی نجار نہیں آئیں گے کھانے پینے کی چیزوں میں یہاں تک کی جیون رکشک دواؤں میں بھی ملاوٹ ہونے لگے گی اس سے بڑی اور بیڑم بنا اس سے بڑا اور کلیوگ کیا ہو سکتا ہے جب کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ملاوٹ کریں گے لوگ دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے لگیں گے لوگ یہاں تک کی ان کی انوپستی میں جو منتروں میں شکتی ہوتی ہے منتر میں تنتر میں اوشدھیوں میں منیوں میں روپ میں آکار میں ردھی شدھی بدھی سمردھی آکار جتنی بھی اُتتم باتیں ہیں ان باتوں میں حراس ہوتا چلا جائے گا پنچم آرے کے انت میں ہاں یہ جو آرہ چل رہا ہے کونسا پنچم آرہ پنچم آرے کے انت میں دو پنچم آرہ چل رہ جائیں گے اور پھلگو شری نام کی سادھوی رہ جائے گی اور ناگل نام کا سراؤک رہ جائے گا اور ستہ شری نام کی سراؤک رہ جائے گی یعنی ان چار جنوں کا ہی چتر ویدھ آہ بس ایک سادھو ایک سادھوی ایک سراؤک اور ایک سراؤک دیکھو کیا حال ہونے والا ہے یہ جو اینڈ آئے گا اس پنچم آرے کا تب یہ ہونے والا کیول چار اور 32 ساستروں میں سے کیول دسویں کالک ستر کے چار ادھیان رہ جائیں گے بلکہ دسویں کالک ستر بھی پورا نہیں رہے گا کیول دسویں کالک ستر کے کیونکہ یہ جب تک سادھو سادھوی اور سراؤک اور سراؤک رہیں گے تب تک دسویں کالک ستر کے چار ادھیان کیونکہ ان کے بینہ دکھشا ان کے بینہ کیونکہ بڑی دکھشا کا جو پاٹ ہے وہ دسویں کالک ستر کے چار ادھیان ہی ہیں اور میرے تمہارے ہردے کے کرتا انتین دن پراتہ کال جیسے دن نکلے گا پراتہ کال چارتر دھرم نسٹ ہو جائے گا یعنی آچاریے جو ہے سادھوی جو ہے ان کا شرگواس چارتر دھرم نسٹ شراؤک اور شراؤکہ بھی ساتھ میں چلے جائیں گے مدھیان کی اندر راج دھرم نسٹ ہو جائے گا راجہ ختم اور اپرہان میں سامکے وقت اگنی کا وچھےد ہو جائے گا اگنی جلانے کی کلا ختم ہو جائے گی اور اکیس ہزار کا یہ پانچوہ اکیس ہزار سال کا یہ پانچوہ آرہ جیسے ہی سمات ہوگا ویسے ہی اکیس ہزار سال کا چھٹا آرہ پرارم ہوگا اور اس کے پرارم ہوتے ہی پرچند وائیو چلے گی پرچند ایسا تفان ایسا تفان یہ جو ہمارے تمہارے مکان ہے نا یہ تیڑ کے پتوں کی طرح اڑ جائیں گے اور اوپر سے جب سب کچھ بیان ہو جائے گا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے پھر اس کے بعد مشلہ دھار تیجابی برسات ہوگی یعنی پانی میں بھی تیجاب تیجابی برسات ہوگی جس کو کہتے ہیں پرلیانکاری میگ پرلیانکاری جو پرلی لادے یعنی اوپر سے بھی موت برسے گی نیچے بھی موت برسے گی ہڑکم پھ مچ جائے گا دیکھتی دیکھتی ساری پرچھی سوہا ہونے لگے گی اس وقت کیول بیج ماتر بیج ماتر کچھ منش اور کچھ پسو گنگا اور سندھو ندی کے پاس بڑے ہوئے دلوں کے اندر گھس کر کے اپنی جان بچائیں گے اور وہ بچے ہوئے لوگ ندی سے مچھلیاں نکالیں گے ریت میں دبائیں گے سام ہونے کے بعد باہر آئیں گے اور ان مچھلیوں کے اوپر ایسے جھپٹیں گے چیل کووے کی طرح چینہ جھپٹی کریں گے اور وہ ماس مچھلیاں کھا کر کے وہ بھی لڑتے جھگڑتے لہو لوہان ہو کر کے اپنا سمیں بتائیں گے میری بھائیوں میری بہنوں اگر اُس آرے سے بچنا چاہتے ہو اس وقت تمہارے پاس بہت سنہیری موقع ہے اور یہ موقع اس لیے ہے تاکہ جتنی اس وقت سمجھ ہے آپ کے پاس بیویق ہے آپ کے پاس شادن ہے ماحول ہے آپ کے پاس بھاؤں ہیں ان بھاؤں کے جریے جتنی بھی تم دھرم ارادنا کر سکو اتنا اچھا ہے تاکہ ہم کو وہ چھٹا آرہ کیونکہ چھٹا آرہ ہی نہیں دیکھنا اس کے بعد کیونکہ یہ او سرپنی کال ہے پھر اس کے بعد کیا آئے گا ات سرپنی کال کا پہلا آرہ سیم چھٹا آرہ ہے کیونکہ چھٹا آرہ جو ہوگا اس وقت پانچوے آرے کے بعد اس کا نام ہے دکھما دکھما او سرپنی کال کی شروعات کس سے ہوئی سکھما 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 پھر دوسرا سکھما پھر تیسرا سکھما دکھما چوتھا دکھما سکھما پانچوہ دکھما اور چھٹا دکھما دکھما اب اتھرپنی کال کیونکہ یہ اوپر سے نیچے آیا ہے سکھ سے دکھ تک آیا ہے اور پھر اتھر اتھرپنی کال نیچے سے اوپر جائے گا لیکن شروعات کس سے ہوگی دکھما دکھما سے اینڈ کہا ہوگا سکھما سکھما سے یعنی 42000 سال تک 21000 سال اتھرپنی کال کے پہلے آرے کے یعنی 42 سال تک لگاتار اس دھرتی پر اراج اراج سب درد بیعوان بیعوان سنسان کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کے وال بیلو میں بیج ماتر لوگ رہیں گے پھر اس پنچم آرے اتھرپنی کال کی شروعات ہوگی پہلے آرے سے جو 2000 سال کا ہے پھر دوسرے آرے کی شروعات ہوگی جو اس پانچوے آرے کے سمان ہوگا لیکن جو اینڈ ہوگا نا اس پنچم آرے کا شروعات تو وہی سے ہونی ہے نا تو اینڈ جیسا ہوگا تو شروعات وہی سے ہونی ہیں تو وہاں سے شروعات میں جب کیا ہوگا وہاں پر پانچ پرکار کے میگ یعنی بادل پشکر میگ کشیر میگ گھرد میگ امرید میگ اور رس میگ یا پانچ پرکار کے بادل لگاتار سات دن رات یعنی ایک ایک میگ سات دن رات کل ملا کر پیتیس دنوں تک لگاتار لگاتار برسات ہوتی رہے گی تب جا کر کے بیالیس ہجار ورس کی جو سکھ بھومی ہے سوکھی بھومی ہے وہ کچھ سر سر ہوگی وہ کچھ ہاری بھری ہوگی کچھ نیا ہوگا لوگ بلوں سے باہر نکلیں گے سکون ملے گا کیا چینج کیا پریورتن آیا ہے پھر دھیرے 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 یہ پنچم آرہ سماپتی کی اور آنے لگے گا تیسرا آرہ پرارم ہوگا تیسرے آرے کے پرارم میں پہلا ترثن کر جنم لے گا اور وہ ترثن کر ایسا ہی ہوگا جیسا ہماری چوبیس مہاوی اتنا ہی قد اتنا ہی عمر اتنا ہی روپ اتنا ہی اتنا ہی اتنا ہی رہے سب پھر اس تیسرے آرے میں پہلے ترثن کر کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے سے چلتے چلتے تیس ترثن کر پورن ہوں گے پھر چوتھے آرے کے شروعات بھگوان رشاب دیو آدھی نات پرمات مجیسے ہیں ویسے اتنی ہی اتنی ہی عمر لیکن تب تک سب کچھ پھجا میں بدلاؤ آ چکا ہوگا اور ان انتن ترثن کروں کے بعد یگلی آقال پرارم ہو جائے گا پھر پانچ و آرہ پورن ہوگا اس پر کار چھ آرے چکر یہ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے بھگوان کہہ رہے ہیں اگر تم بچنا چاہتے ہو تو دھرم کی شرن میں آ جاؤ بھگوان کی یہ دیش نہ سنتے ہی پن پال راجہ کھڑا ہوا پن پال راجہ نے تھوڑی سی جو ندر لی ہوگی یا اپنے سوپن دیکھے ہوں گے آٹ سوپنوں کا پھل پوچھا جو اس نے سوپن دیکھے ان سوپنوں کا پھل سن کر وہ ایک دم ورکت ہو گیا اور راج گدی کا وہیں تیا کیا اور بھگوان کے سمو سرن میں دکھشت ہو گیا پھر ہستی پال راجہ نے بھی کچھ سوال کیے ان سوالوں سے سنت ہو کر راجہ ہستی پال بھی دکھشت ہو گیا یہ دیکھو ہی سب گھٹنا چل رہی ہے وہاں پر دیشنا بھی چل رہی ہے اور وہاں پریورتن بھی چل رہا ہے پروچن سنتے سنتے لوگ بدل رہے ہیں سراؤک سے سادھو بن رہے ہیں اور جو آم جنتہ آئی تھی وہ آم جنتہ سے سراؤک بن رہی ہے مریادائیں لے رہی ہے برت لے رہی ہے جیون میں پریورتن آ رہا ہے ان سب کے دکھشا لینے کے بعد یہ سمیں چلتے چلتے دپا ولی کا دوپہری کا وقت آ گیا دپا ولی یعنی کل دپا دپا ولی کا مدھیان کال آ گیا گوتم سوامی اپنے ستان پر کھڑے ہوئے اور دیکھو ایک بار پھر جنتہ کے سوالوں کا جباب اپنے بھگوان سے پوچھ نے لگے انہوں نے کہا کہ بھگوان آپ کے نیروان کے بعد پانچ وے آرے کا پرارم کب ہوگا آپ کے نیروان کے بعد مکتی میں جانے کے بعد کیونکہ وہ چوتھا آرہا ہے جس میں بھگوان کو کیول جان اور نیروان ہوا ہے نیروان ہونے جا رہا ہے تو اس سمیں کہ پانچ آرہ کب شروع ہوگا تب کہ تین ورس ساڑھے آٹھ مہینے بعد میرے ہاں تین ورس ساڑھے آٹھ مہینے بعد یعنی چواریس مہینے پندرہ دنوں کے بعد پانچ آرہ پرارم ہوگا پھر بھگوان سے انہوں نے پوچھا آنے والی چوبیس میں کون کون سے ترثن کر کہا کہا ہوں گے ان کی گھوش نہ ہوگا ان سبھی کا جباب پوچھتے پوچھتے اب پرہن کا سمی ہو گیا تین بجے گئے اور ان کا جیسے سوال پورن ہوا بھگوان نے گوتم سوامی کو کہا گوتم اٹھو جی بھگوان جاؤ دیو سرما برہمن کو پرتیبود دینے کے لئے جاؤ اور دیکھو کیا گجب کی کتنا سرل مانس ہے بھگوان نے کہا اٹھو اٹھ گئے بھگوان نے کہا جاؤ دیو سرما برہمن کو پرتی بھو دے کر آؤ جی گردیو کوئی سوال نہیں کوئی جباب نہیں یہ نہیں کہا کہ بھگوان میں اس نظارے کو چھوڑ کر کوئی سوال نہیں کوئی جباب جی گردیو چل دی ان کے جانے کے بعد سو دھرما سو اپنے اس تھان پر کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھگوان کیول گیان کا سوری کب است ہوگا کیونکہ کیول گیان کی اپما کس سے دی ہے سوری سے دی ہے کہ کیول گیان کا سوری کب است ہوگا تب کہنا شروع کیا کہ میرے بارہ ورس بعد یعنی میرے نیروان کے بارہ ورس بعد گوتم سو کا نیروان ہوگا میرے بیچ ورس کے بعد یعنی گوتم سو کے آٹھ ورس کے بعد میرے بیچ ورس کے بعد تمہارا نیروان ہوگا اور میرے سے چوست سکسٹی پھور چوست سال کے بعد آپ کے شش جمبو سوامی انتن کیولی ہوگے یعنی میرے نیروان کے چوست سال کے بعد کیول گیان کا سوریہ است ہو جائے گا اور میں نے سائد ایک بات کہی تھی آپ کو یاد ہے یا نہیں یہ جتنے بھی چاہے گوتم سوامی چاہے سدھرما سوامی چاہے جمبو سوامی ان کا نیروان پنچم آرے میں ہوا لیکن ان کا جنم چوتھے آرے چوتھے آرے میں جنم لینے والا ہی پنچم آرے سے مکتی کے اندر جا سکتا ہے اور کسی کو اجازت نہیں اتنے میں دیورا سکیندر بھگوان بھگوان ہو کہیے کہ بھگوان جب آپ کا چون کلیانک ہوا یعنی جب آپ اوپر سے ماں کے گھر میں آئے جب آپ کا جنم کلیانک ہوا جب آپ دنیا میں آئے جب آپ کا دکھشا کلیانک ہوا جب گھر بار چھوڑ کر آپ نے دکھشا لی اور جب آپ کا کیول گیان ہوا یعنی گیان کلیانک ہوا تب اس وقت ان چاروں پویتر گھٹناوں میں ہست تران نقش تر تھا لیکن آپ کا جو نیروان ہو رہا ہے یہ نیروان بھشمک نام گھر کیونکہ اگر آپ کی اپ 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 بھشمک نام گرہ آئے گا آپ کے پرطاپ سے نش پر بھاوی ہو جائے گا شاشن کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ آئے گا اس لئے پر ایک ہی بنتی ہے آپ 48 منٹ رک جاؤ رک جاؤ تب بھگوان نے کہا نہ بھوطو گا اور اسی کا پر بھگوان کے نیروان کے بعد 2000 سال تک جین دھرم بڑے تُفانوں سے گجرہ ہے آپ کو آشتری ہوگا ایک سمیں ایسا تھا جن شاشن کو ماننے والے 40 کروڑ لوگ اس دھرتی پر تھے لیکن پھر کیا تُفان اٹھایا ہے مادھیم چاہے کچھ بھی بنا کٹ رواد کس طرح پنپا ہے کس طرح سنتوں کے قتل ہونے لگے مارا جانے لگا مطاند تا میں آ کر کے پھر اوپر سے بارہ سال کا دشکال پڑا جس میں کئی سادھو سادھوی چلے گئے بڑا تُفان رہا ہے یہ دھرم اب کچھ سنبھلا ہے لیکن دربھاگ یہ ہے کہ سنبھلنے کے بعد بھی ہم ابھی بھی سنبھلنے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے ابھی بھی ہم ایک دوسرے کی کیول تم جتنا مستشق پر جور نہیں دیا جو بھی اٹھا وہ پوچھ لیا اور ترنت مجھے جباب بھگوان کی موجودگی میں گوتم سوامی نے کبھی بھی اپنے مستشق کا اپیوگ نہیں کیا اور آپ لوگ تو میری بات سنتے سنتے بھی اپنے دماغ کا اپیوگ کرتے ہو کہ مہاراج کہاں سنا رہے ہیں کس کو سنا رہے ہیں جب میں سنا تم کو رام کیونکہ جب تک یہ دماغ ہے نا تب تک آپ جنوانی کا رساس وادن لے بھی نہیں سکتے دن میں جب کیونکہ کچھ نہ کچھ نکالتے رہوگے نا تو وہاں تک پہنچ نہیں پاؤ گے میں اب کس کو بھگوان کہوں گا بھگوان کے چہرے سے گوتم سوامی اتنے جڑ چکے تھے کہ ان کو دیکھتی رہتے تھے بھگوان کو نیہارتے رہتے تھے انہیں کبھی تھکتے نہیں تھے وہ ایک تو مورت من میں بسی اور وہ تھے بھی اتنے پیارے کہ دیکھتے دیکھتے کبھی تھکتے ہی نہیں تھے اور بھگوان ہوتے ہی اتنے تیج جسمی ہیں تو میں تو مجھے دیکھ کے نیند بھی آ جاتی ہے کیونکہ میں دیکھنے یوگی نہیں ہوں نا اس لئے نیند آ جاتی ہے لیکن بھگوان کو دیکھتے ہی جن کی نیند آ رہی ہوتے نا ان کی بھی ہاں کیا عدبت نہ جاتا وہ گوتم سوامی تھکتے نہیں تھے دیکھتے رہتے تھے بھگوان کو یوں نہیں ہارتے رہتے تھے کلپنا کرنا جس چہرے کو دیکھنے کی اتنی عادت پڑ گئی اور وہ اپنے بھگوان کے علاوہ کسی سے زیادہ بات بھی کرتے نہیں تھے لوگوں کی بات بھگوان سے کرتے تھے لوگوں میں جو بھی کچھ اٹھ رہا ہوتا تھا بھگوان سے پوچھتے تھے لوگوں کو کچھ بھی اپنی طرف سے کہتے نہیں تھے رونے لگے بچے کترے رونے لگے دہاڑے مار مار کے رونے لگے ایک دو گھنٹے تو روئے ہیں وہ ہاں جب من کا راگ آسوں کے جری کیونکہ کئی لوگ رو کر کے بلکل ہلکے ہوتے یا نہیں ہوتے ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی در گھٹنا گھٹت ہوئی ہو اگر وہ نہ روئے تو اسے لوگ رولانے کی رو تاکی اندر یہ گھٹے نہ کیونکہ اندر کی گھٹن بڑی بھینکر ہوتی ہے جو بات بات میں رو لیتے ہیں کم سے کم انہیں اٹیک تو نہیں آتا ہاں اس لئے کبھی کبھی میں تمہیں کہتا ہوں کی من میں مت گھٹا کرو رو لیا چپ ہوگے گوتم سوامی اب جیسے چپ ہوئے تو پہلی بار چنتن کیا ارے ویت راغ کا شش ہو کر تُ راغی کیسے بن گیا تیرے دوارہ جتنے دکشت ہوئے وہ تیرے سامنے کیول گیان کو اپلبد ہوگے مکتی میں چلے گئے لیکن تُ ابھی بھی مکتی میں گیا نہیں وجہ کیا اب سمجھ میں آنے لگا کہ دیکھ تیرے راغ کی وجہ سے ہی تیرے بھگوان میں تجھ کو این وقت پر یعنی راغی ویقتی بھگوان کے لائک نہیں رہتا یہ درد اب پتا چلا راغی ویقتی بھگوان کے لائک نہیں رہتا اس راغ کی وجہ سے میں پرماتمہ سے دور ہو گیا اس راغ کا پرتیا خیان اس مہو کا پرتیا خیان جھانست ہو گئے انتر رمن کرنے لگے ارتالیس منٹ رمن کرنے میں بیٹ گئے ارتالیس منٹ کی سمائق میں مہنی کرم کے بینا رہے بھگ گوتم سوامی کتنی دیر اور تالیس منٹ بینا مہنی کرم کے بینا رہے من کے بینا رہے ترنت ان کو کیول گیان ہو گیا بول یہ کیول گیان گوتم سوامی بھگوان نے کی دن نکل آیا اور قدم چلنے لگے گوتم کے دیکھئے گئے تھے چھد وست اور جب واپس لوٹے پاوا پوری تو کیول گیانی ہو کر دیوتا جے جے کار کر رہے کیول گیانی گوتم سوامی کی جے ہو پہنچ گئے سو پھر پھر اپنے آپ کو پوزیٹیو کیا مجھے 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 دیو دیو در لب او سر پر محل کھ جانا یہ پڑار جائے گا سو